رات کے بارہ بچ رہے تھے جب ویمل بابو سنیما ہال سے باہر نکلے پاس ہی کی ایک گمٹی سے سگرٹ لے کر ویمل بابو اسے سلگاتے ہوئے پیدل ہی اپنے ہوسٹل کی اور چل دیئے پکچر تو کچھ خاص نہیں تھی پر ٹھیک ٹھاک منورنجن ہو گیا اپنے آپ سے بڑھ بڑھاتے ہوئے ویمل بابو نے ایک گہرا کش کھینچا اور اپنے پھیپڑوں میں سارا بھرا دھوان ہوا میں اچھال دیا موسم کافی سرد ہو گیا تھا دسمبر کی شروعات تھی ہلکی ہلکی اوس پڑ رہی تھی اور کوہرا گھروں کو سڑکوں کو لوگوں کو اپنے میں سمیق تا بڑھا چلا جا رہا تھا اککا لککا گاڑیوں کی آواجہی سڑک پر نرنتر بنی ہوئی تھی آج شام سے ہی ویمل بابو کا من اشانت تھا پچھلے ہفتے جس نوکری کے لیے انٹرویو دے کر آئے تھے آج اس کا پرنام نا کے روپ میں آ گیا تھا اس نا امیدی سے ویمل بابو کا ردہ کھن ہو گیا بہت مہنت کی تھی اس پریقشا کے لیے جب پریقشا میں اتین ہو گئے تو من گت گت تھا کہ بس اب انٹرویو ہی رہ گیا ہے پھر تو نوکری پکی بہت سپنے دیکھے تھے بڑی آشا تھی اس پرنام سے لیکن کیا مطلب نکلا سب بیکار من میں وچاروں کا دوند مچا ہوا تھا اس ہتاشا اور نراشا سے نجات پانے کیلئے ویمل بابو سینیما دیکھنے چلے آئے تھے اس اپائے سے لیکن کچھ ادھگ فائدہ نہ ہوا من ابھی بھی اداس تھا ویمل بابو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر اپنی سگریٹ سنگینیوں کے ساتھ من کی اداسی سمیٹے دھیرے دھیرے چلے جا رہے تھے سینیما ہال سے ان کا ہوسٹل کوئی آدھے پان کلومیٹر کی دوری پر تھا اور ہوسٹل میں سمائے کی کوئی پابندی بھی نہیں تھی جب چاہے آؤ جب چاہے چلے جاؤ چلتے چلتے اچانک ویمل بابو کو ٹھوکر لگی ویمل بابو لڑھ کھڑا گئے اگر پھورتی سے خود کو سنبھال نہ لیتے تو گر ہی جاتے ویمل بابو سیدھے کھڑے ہوئے ایک دم شانت دل کی دھڑکنیں بڑی ہوئی تھی اپنا ہاتھ دل پر رکھا ردے کا اسپندن اپنی ہاتھیلی پر ساف محسوس ہو رہا تھا اس پرتیاشت جھٹکے نے ساری اندریوں کو سچیت کر دیا اور ردے تھوڑا گھبرا گیا ویمل بابو نے جب نیچے جھک کر گوھر سے دیکھا تو پایا کہ ایک چپل اپنا مو چھپائے کچھ دوری پر پڑی ہوئی تھی شاید یہ پرانی تنہا چپل راستے میں مستی سے لیٹی ہوئی اپنے استطف پر وچار کر رہی ہوگی کہ تب ہی ویمل بابو اس سے آبھڑے اور ان کی ٹھوکر نے دونوں کو یتہارت ملا دیا دھڑکنیں سامانی ہوئی تو ویمل بابو نے جیب سے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لی پہلا ہی کش لیا تھا کہ سامنے سڑک پر نظر گئی سڑک دونوں چھوڑ سے کسی ودوہ کے مانگ کی طرح سونی اور ویران پڑی تھی بس سنناٹا پوری مستیدی سے پہرا دیتا نظر آ رہا تھا نہ کسی کی آواجہی نہ رشتوں کی روشنی نہ کلکاریوں کا شور یہاں بھی سنناٹا یہی حال سڑک کا دکھ رہا تھا تب ہی ویمل بابو کو لگا جیسے کبھی پہلے بھی وہ ایسی سڑک ایسی ہی رات دیکھ چکے ہیں اور اچانک ایک شن میں زندگی پندرہ سال پیچھے چلی گئی ککشا چھے کی بات ہے تب ویمل بابو کی عمر دس سال کے قریب رہی ہوگی ویمل بابو اپنے قضبے سے دور شہر کے ایک آواسیہ ودھیالے میں پڑتے تھے یہاں کھانے پینے سے لے کر کھیلنے رہنے کی ساری سوبدھائیں موجود تھی بس اگر کچھ نہیں تھا تو ماں کی گود بہن کی ممتہ بھائی کی نوک چھوک ہاں ہر گھر کی طرح ہی پتا کا ڈر یہاں بھی برابر تھا جو شاید گھر سے نکلتے وقت سامان کے ساتھ ویمل بابو کے سنگ سنگ چلا آیا تھا یوں تو یہاں کچھ اچھے دوست بھی بن گئے تھے شکشکوں کا سو بھاو بھی سنیہ میں تھا لیکن رات اکثر گھر کی یادوں میں سبکتے ہوئے ہی گزرتی ہر مہینے کے سیکنڈ سنڈے کو ماتا پتا یا کوئی پریچن اپنے بچوں سے ملنے یہاں آ سکتے تھے یہی دن تھا جس کا سب ہی بچے بے سبری سے انتظار کرتے تھے باقی سب کی طرح ہی ویمل بابو کی آنکھیں بھی اس دن سکول کے گیٹ پر ماتا کے انتظار میں لگی رہتی تھی ویمل بابو کو اس دن گھر کا سوادشت بھوجن مٹھائیاں اتیادی پورے مہینے کے انتظار کے بعد نصیب ہو پاتی تھی گھر چونکہ دور تھا اور گینی چونی بسے ہی چلتی تھی تو ویمل بابو کے گھر والے بارہ بجے سے پہلے نہ آ پاتے اور تین بجے قریب واپس چلے جاتے لیکن یہ تین گھنٹے ویمل بابو کیلئے ایک یک سے کم نہ ہوتے جس میں وہ رو لیتے ہس لیتے ایک پورا جیون جی لیتے دو سال گزر گئے ویمل بابو اب ککشہ آٹھ میں آ گئے تھے دھیرے دھیرے ویمل بابو نے بھی ان پرستطیوں سے سمجھاتا کرنا سیکھ لیا تھا ویمل بابو کی ایک مطر تھے اجائے انہیں فلمیں دیکھنے کا بڑا جنون تھا لیکن یہاں کیسے دیکھیں تو راستہ ان کا بھی انہوں نے نکال لیا تھا یہ ویدیارہ پاس کے قضبے سے چار کلومیٹر کی دوری پر تھا سکول کے چاروں اور لمبی چونڑی باؤنڈری تھی جس کا گیٹ سامنے سڑک پر کھلتا تھا اور باقی چاروں طرف کھیت کھلیان و جھال جھنگڑ پھیلے ہوئے تھے تو اجائے بابو اکثر چوری سے فلم دیکھنے کے پاس کے قضبے میں چلے جاتے یہاں دو ویڈیو ہال تھے ان ویڈیو ہال میں ایک کلر ٹی وی اور وی سی آر رکھا ہوتا تھا جس سے فلم دکھائی جاتی تھی اور تیس چالیس لوگوں کے بیٹھنے کے لیے لکڑی کی بینچے رکھی ہوتی تھی یہی پورا سیٹ اپ ویڈیو کے نام سے جانا جاتا تھا ویڈیو کیسٹ کا زمانہ تھا تب سیڈی ڈیویڈی کی پہنچ گاووں اور قضبوں تک نہیں تھی روز آلہ گلگ پکچر لگتی تھی تین روپے کی ٹکٹ اور تین گھنٹے کا منورنجن حالکہ سکول میں سکتی تھی بچوں کے اوپر نظر بھی رکھی جاتی تھی اور دن میں تین بار سب کی گنتی ہوتی تھی کہ کہ کوئی بچہ لا پتا تو نہیں ہے لیکن منوشی اگر اپنی سمسیاؤں کا توڑ نہ ڈھون پائے تو پھر بات ہی کیا اجائی بابو اپنے سینئر سے ان سمسیاؤں کو چکمہ دینے کے سارے گر سیکھ چکے تھے جو اس ماملے میں انو بھاوی اور ان کے گرو تھے اجائی بابو اکثر چوری سے فلم دیکھنے آتے اور آ کر ساتھیوں کو فلم کی پوری سٹوری فری میں سناتے اب چونکہ ویمل بابو اجائی بابو کے پرم مطر تو تھے تو وہ بھی دیرے دیرے اجائی بابو کے ساتھ فلم دیکھنے جانے لگے وہ دسمبر کا سیکنڈ سنڈے تھا سبھی بچے صبح سے تیار ہو کر اپنے گھر والوں کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے دویمل بابو بھی اسی کتار میں شامل تھے ان کے پرم مطر اجائی بابو بیماری کی وجہ سے کچھ دنوں کی لیے گھر گئے ہوئے تھے تو گھر والوں کا انتظار اور بھی احسہنی ہو رہا تھا کپڑے تو صبح ہی دھول لیے تھے ناشتہ بھی ہو گیا تھا کچھ دیر ساتھیوں کے ساتھ فوٹبال بھی کھیل لی کہ چلو سمیں کٹ جائے لیکن گھر سے اب تک کوئی نہیں آیا تھا میس کی گھنٹی بجی دو بہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا پر ویمل بابو کھانا کھانے نہ گئے سوچا گھر والے آتے ہی ہوں گے پھر ساتھ میں کھانا کھائیں گے کہتے ہیں سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں لیکن کم بکھت آج تو دن بھی پہاڑ ہو گیا سمائے کا پہیا جیسے پنکچر ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے دیرے دیرے چل رہا تھا ویمل بابو کا دل اب ڈوبتہ سجا رہا تھا دو بج گئے اب گھر والوں کے آنے کی کوئی امید نہ رہی ویمل بابو کو رونا آ گیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیوں اس تنہائی اس دکھ سے ابرنے کے لیے فلم دیکھنے جانے کا سوچا آج سے پہلے ویمل بابو کبھی اکیلے فلم دیکھنے نہ گئے تھے لیکن آج ان کے دکھ اور آکروش نے ان کی حمد کو بڑھا دیا تھا ویمل بابو باؤنڈری فاند کے ایک کھیج سے ہوتے ہوئے مکھے سڑک تک پہنچ گئے یہ راستہ آج 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 بابو چاروں طرف سترگتا سے دیکھتے ہوئے ناکے تک پہنچے ایک ٹریکٹر کھڑا تھا ٹریکٹر والا شاید ناکے والے صاحب سے ناشت پانی کا انتظام کر رہا تھا جیسے ہی ٹریکٹر والا واپس ٹریکٹر پر آ کر بیٹھا ویمل بابو نے سکچاتے ہوئے اس سے نویدن کیا بھئیا آگے تک چھوڑ دو گے ٹریکٹر والے نے ایک نظر ویمل بابو پر ڈالیا اور پھر بولا بیٹھ جاؤ ویمل بابو پیچھے ٹرولی میں جا کر بیٹھ گئے کوئی دس منٹ بعد ویمل بابو نے ٹریکٹر والے کو بولا بس بھئیا یہی روک دینا کزبہ آ گیا تھا ٹریکٹر رک گیا ویمل بابو نیچے اترے ٹریکٹر والے سے دھنیو آد کہا اور ویڈیو کی اور فورتی سے بڑھ گئے تین بجے کا شو سٹارٹ ہونے والا تھا فلم لگی تھی زلزلہ ویمل بابو نے ٹکٹ لی اور تیزی سے ویڈیو ہال میں گز گئے ہال میں دونوں طرف کتار سے بینچے لگی ہوئی تھی ویمل بابو نے آگے سے تین سیٹ چھوڑ کے اپنی لیے جگہ چنی اور جا کر بیٹھ گئے یہاں سے پکچر صحیح دکھتی ہے پکچر ختم ہوئی تو ویمل بابو ویڈیو ہال سے باہر نکلے باہر کافی اندھیرہ ہو چکا تھا اور تھنڈ بھی بڑھنے لگی تھی اب ویمل بابو کو جیسے ہوش آیا ارے ابھی تو واپس سکول بھی جانا ہے رات کے کھانے میں جب بچوں کی گنتی ہو اس سے پہلے وہاں پہنچنا ہے نہیں تو پکڑے جائیں گے ویمل بابو نے سڑک کے کنارے کنارے سکول کی طرف چلنا شروع کیا انہیں شاید انداز نہیں تھا کہ یہ چار کلومیٹر کا راستہ پیدل پار کرنا اتنا آسان نہ ہوگا ویمل بابو چلتے چلتے اب قضبے سے کافی دور نکل آئے تھے یہاں دور دور پر کچھ اکہ دکہ مکان ہی دکھ رہے تھے اور بس ایک لمبی سڑک تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی سڑک کے دونوں کنارے تھوڑے تھوڑے انترال پر پیڑوں کی کتارے تھی جو ویمل بابو کو گھورتی سی لگ رہی تھی بجلی کے کھمبو پر لگنے لگا آخر تھے تو بچے ہی تو عمر بھی کیا تھی یہی کوئی بارہ سال بیچ بیچ میں جب کوئی گاڑی نکلتی تب ویمل بابو کو بڑا سہارا ہو جاتا کچھ کشنوں کی سڑک پر ہو جاتی روشنی ویمل بابو کو تب تک ایک دلاسہ دلائے رہتی جب تک کہ وہ گاڑی اپنے روشنی ساتھ لیے آنکھوں سے اوشل نہ ہو جاتی بھوتوں کی جتنی کہانیاں ویمل بابو نے اپنے بچپن میں بڑے چاف سے سنی تھی آج اچانک ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگی ایسا لگتا ہے جیسے ان کہانی کے پاتر بس سارے بھوت پیڑوں کے پیچھے سے اندھیرے میں چھپے انہیں تاک رہے ہوں تب ہی دور پیچھے سے ایک اور گاڑی کی روشنی دکھائی دی ویمل بابو کو تھوڑی ہمت ملی جیسے ہی وہ گاڑی پاس سے گزری ویمل بابو نے اس گاڑی کے پیچھے کیونکہ شاید کوئی ہے کا احساس ان کی ہمت کو باندھے ہوئے تھا لیکن کچھ کشن ہی لگے ہوں گے کہ وہ ہلکی دکھتی روشنی بھی آنکھوں سے گائب ہو گئی اور ہوتی بھی کیوں نہ کہاں گاڑی کی تیز رفتار اور کہاں ویمل بابو جیسے بچے کی سیمت گتی لیکن اپنے ڈر کو بھگانے کے اس اپائے نے ویمل بابو میں ایک نئی چیتنا کا سنچار کر دیا حالانکہ ویمل بابو ڈرے سہمے گھبرائے سے تیز تیز چلے جا رہے تھے پر اب انتظار تھا اگلی کسی گاڑی کے آنے کا اب سڑک کے کسی سڑک پر سامنے کی اور تھی اتنی ہی سڑک کے دوسری اور پیچھے کی طرف بھی تھی اسی بیچ ایک سائیکل والا پیچھے سے آتا ہوا دکھائی دیا ویمل بابو کے چہرے پر مسکان آگئی مند میں سوچا کہ چلو اس سائیکل کے ساتھ دوڑتے سمیں تھوڑا زیادہ وقت مل جائے گا آشت ہی کہ سائیکل کی رفتار سے سر ملاتے ہوئے کافی راستہ پار ہو جائے گا یہی سوچ کر جیسے ہی سائیکل والا ویمل بابو کے بگل سے گزرا ویمل بابو نے اس کے پیچھے دورنا شروع کر دیا پوری سڑک سنسان اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی بس سائیکل کے پیڈل کی آوازیں اور اس کے پیچھے بھاگتے ویمل بابو کی چپلوں کے سڑک سے ٹکرانے کی فٹ فٹ کی آوازیں ہی آ رہی تھی انہی چپلوں کی عجیب سی آوازوں نے سائیکل والے کے من میں شاید کچھ بھرم پیدا کر دیا یا تو اسے ایسا لگا کہ کوئی چور اٹھائے گیرا اس کے پیچھے لگ گیا ہے یا اسے کسی بھوت پریت کی آشنکہ نے وچلت کر دیا بہرحال جو بھی کارن رہا ہوتا پتا نہیں پر وہ سائیکل کو تیز تیز چلاتا ہوا کچھ ہی کشن میں دیوالی کے جلتے ہوئے راکٹ کی طرح سن سے دور نکل گیا اب ویمل بابو ہتاش ہونے لگے رہی سہی آشا بھی بجھنے لگی بہت دیر سے کوئی گاڑی بھی نہیں آئی تھی اور دوڑ دوڑ کے پیر بھی جواب دینے لگے تھے اس سنکٹ کی گھڑی میں اب ویمل بابو کو اپنے کل دیوتا کی سدھ ہوئی چلتے چلتے اپنے کل دیوتا کا سمرن کرنے لگے گھر پر جب بھی کبھی ویمل بابو کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تب ان کی مات شریع اکثر کہتی تھی بیٹا جب کوئی بھی پریشانی ہو اپنے کل دیوتا کا سمرن کیا کرو وہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں ویمل بابو کو کبھی اس بات پر بھروسہ نہ ہوا لیکن آج بات ہی کچھ اور تھی بھگوان بس آج کیسے بھی کر کے سکول پہنچاؤ اس ڈر سے باہر نکالو اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کریں گے آج گلتی ہو گئی ماف کرو کہتے ہیں اگر سچے دل سے عشور کو پکارا جائے تو ہماری آواز ضرور سن لیتے ہیں اپنی اپنی آستھا اور وشواس ہے تب ہی کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ایک اور سائیکل والا چلا آ رہا ہے ویمل بابو کو پھر سے تھوڑی حمد ملی کہ چلو کچھ دیر کا ساتھ اور مل جائے سائیکل والا نزدیک آیا اور ویمل بابو کے پاس رکھ گیا بولا بیٹا کہاں جا رہے ہو ویمل بابو کو ایسی کسی پرستی کی کوئی امید نہیں تھی ویمل بابو یہی تک جانا ہے آر ٹیو تک سائیکل والا بیٹا وہ تو یہاں سے کافی دور ہے قریب دو کلومیٹر کے لگ بھگ وہاں تک کیسے پیدل ہی جا رہے ہو ویمل بابو بولے ہاں سائیکل والا بولا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں بیٹھو منع کرنے کا تو کوئی پرشن ہی نہیں تھا اس نے سائیکل آگے بڑھائی اور ویمل بابو پیچھے کیریئر پر بیٹھ گئے ویمل بابو کو اب جی میں جی آیا ایسا لگا جیسے سالوں بعد راحت کی چاند نیا آسمان سے چھٹک رہی ہو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ سائیکل والے نے ویمل بابو کا نام پوچھا ویمل بابو نے سوچ کے بولا رام پرساد جب سکون کی چھاو ملتی ہے تو دماغ شاتر ہو جاتا ہے ویمل بابو اپنی اصلی پہچان بتا کر سکول تک نام پہنچ جانے کا خطرہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے انہیں لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی نام کلاس پوچھ کر وارڈن کے پاس بتانے چلا جو ویکتی مدد کر رہا ہے اسی سے جھوٹ بول کر اسے بے وکوف بنا رہے ہیں جھوٹ بولنے کا دل میں افسوس ہوا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اس آدمی نے جو بھی پوچھا ویمل بابو نے جھوٹی جانکاری دی دی ہاں اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ فنہ سکول میں پڑھتے ہیں اور آج قضبے تک ذرا گھومنے گئے تھے آرٹیو اب کچھ قدم تک ہی رہ گیا تھا ویمل بابو بولے بس یہیں اتار دی چیئے سائیکل والا چلو تو میں سکول کے اندر چھوڑ آتے ہیں اب ویمل بابو ڈر گئے کیونکہ جانتے تھے کہ گیٹ پر گارڈ بیٹھا ہوگا اور اندر کوئی بھی شکشک مل گیا تو شام آجائے گی کہاں سے آرہے ہو کس سے پوچھ کر گئے تھے جیسے سوالوں کا ویمل بابو کے پاس کوئی اپیقت اتر نہ تھا ویمل بابو نے زور دے کے بولا نہیں آپ آپ بس یہیں اتار دیجئے میں چلا جاؤں گا پتہ نہیں کیا تھا کہ اس آدمی نے بنا اور کوئی سوال کیے سائیکل آرٹیو کے پاس روک دی اور تب اس نے بتایا کہ جہاں ویمل بابو ملے تھے وہیں سے کچھ قدموں کی دوری پر جو ایک بائی پاس راستہ نکلا تھا وہیں جانا ہے سائیکل والے نے سنیح سے ویمل بابو کو دیکھا اور سر پر ممتہ بھرا ہاتھ فیرتے ہوئے کہا بیٹا اپنا خیال رکھنا اور کبھی مت ڈرنا بس اتنا کہہ کے وہ چلے گیا ویمل بابو احسان مند نظروں سے اسے جاتے ہوئے تب تک دیکھتے رہے جب تک اس کی آکرتی اندھکار میں ویلین نہیں ہو گئی یہاں سے سکول کے اندر جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی جب ویمل بابو سکول کے اندر پہنچ گئے تو ایسا لگا کہ جیسے جنگ جیتا ہے اس انجان آدمی کے پرتی من شردھ اور کرتگیت سے بھر گیا پتہ نہیں وہ کل دیوتا تھے یا کوئی سہی یوگ ماتر کہ جب کل دیوتا کا نام لیا تب ہی وہ آدمی وہاں آیا بس اتنا پتہ تھا کہ اس ڈر کے دوران اس سنکٹ کی گھڑی میں وہی آدمی ویمل بابو کا مسیح تھا بھگوان تھا سائیکل کی گھنٹی بج اٹھی اور ویمل بابو عتیج سے ورطمان میں آئے دیکھتے ہیں ایک آدمی سائیکل پر بھجن گنگ گناتے ہوئے اس کے پاس سے گزر رہا ہے تن کے تمورے میں جو ساسو کتار بولے جے سیا رام رام جے رادے شام ویمل بابو کے سارے ڈر سنشے دو ویدھائیں مکتی چلی گئیں ہتاشا اور نراشا کا جال چھن بھن ہو گیا اداسی اب مسکان بن کر ہوتو پہ ناش نی لگی اور من کے منجیرے کھن کھنا اٹھے تن کے تمورے میں جو ساسو کتار بولے جے سیا رام رام جے رادے شام سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ڈنگ ڈنگ ڈوم کو ایسے ہی مزیدار کس سے اور کہانیا سننے کے لیے اور کمینٹ کر کے بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ